موسیقی ہندوستان کا دشمن نمبر ایک مسعود ازہر بھارت کو سیکڑوں زخم دینے والا مسعود ازہر سیکڑوں بے گناہوں کی موت کا مجرم مسعود ازہر کیا بالا کھوٹ حملے میں مارا گیا ہے مسعود ازہر کیا صرف اٹ کلبازیوں میں ہی مرا ہے مسعود ازہر ہندوستان کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ صرف یہی سننا چاہتی ہے کہ دیش کے سب سے بڑے دشمن اور جیش محمد کے سرگنا مسعود ازہر کی موت کی خبر آئے یہ وہی مسعود ازہر ہے جس کے آتنکی سنگٹھن جیش محمد نے چودہ فروری کے پلوامہ حملے کی سمداری لیے جس میں بھارت کے چالیس چاباز جوانوں کی شہادت ہوئی ہم یہاں مسعود ازہر کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اٹ کلبازی تیز ہو گئی ہے کہ اس کی پاکستان میں موت ہو گئی ہے کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی اٹ کلیں زوروں پر ہیں کہ مسعود ازہر بھارت کے بالا کونٹ میں ایر سٹرائک سے اتنی بری طرح غائل ہوا کہ اس نے آخرکار دم دوڑ گیا حلقی ہم آپ کو بتا دے کہ آج تک اسے صرف اٹ کلبازی ہی مان رہا ہے اور خبر کی اپنی اور سے کوئی پوچھٹی نہیں کر رہا جیش محمد کے سرگناہ مسعود ازہر کی موت کو لے کر صبح سے ہی میڈیا ریپورٹس میں خبروں کا ایوریسٹ بننا شروع ہو گیا خبروں کو ہوا اس لیے بھی ملی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس کے پناہگار پاکستان نے صاف کہا تھا کہ مسعود ازہر صاحب بہت بیمار پالا کورٹ میں جیش محمد کے سب سے بڑے آتنکی ٹریننگ کیمپ پر بھارت کے ہوایی حملے کے بعد سے لے کر جیش محمد سرگناہ مسعود ازہر کو لے کر اٹ کلین شروع ہو گئی تھی ریوار صبح سے ہی پاکستان سے لے کر بھارت تک میڈیا ریپورٹ میں مسعود ازہر کے مرنے کی خبریں چلنے شروع ہو گئی لیکن آئی ایس آئی کی سرکشہ نگرانی میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک مسعود ازہر کے مرنے کی پشتی نہیں ہو پائی ہے 26 فروری کو بھارت نے اپنے میراج 2000 فائٹر پلینز سے پاکستان کے بالا کوٹ میں مسعود ازہر کے آتنگ کی ٹھیکانوں کو مٹیا میٹ کیا تھا اسے ائر سرائک کے بعد سے ہی مسعود ازہر پر زبردست سسپنس پر قرار ہے اس کے بعد سے نہ اسے کسی نے دیکھنے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی سننے کا ہاں پاکستان کے منطری ضرور اس کے بارے میں آدھی ادھوری جانکاریاں گاہے بگاہے دیتے رہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسعود ازہر کی موت کے خبروں پر اٹکل بازی کا بازار سچنے لگا ہے خبر آئی ایک ریومر کی شکل میں کہ پاکستان میں مولانا مسعود ازہر جو جیش محمد کے چیف ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں پلواما اٹاک کی پیچھے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ خبر ایک آگ کی طرح بھارت میں بڑھتی رہی اور بڑھتی رہی لیکن ہماری سورسز نے اب کنفرم کیا ہے کہ مسعود ازہر کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے خبر پکی نہیں ہے لیکن اس پر مہر لگتی ہے تو ہر ہندوستانی کے لیے اس سے اچھی خبر فیلحال نہیں ہو سکتی کیونکہ آتنکھ کے اس ازگر کا خاتمہ بہت ضروری ہے اسلام آباد سے حمزہ آمیر کے ساتھ منجیت سنگھنے گی ڈلی